احمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اگر وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو اس کو احرام کہاں سے بندنا چاہیے کیا وہ دوبارہ عمرہ کر سکتا ہے ایک سفر میں دوسرا عمرہ یا نہیں کر سکتا اس میں اگرچہ اہل علم کا شدید اختلاف ہے لیکن جو بات راجے ہے اور اقرب الاسنہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوبارہ عمرہ کرنے میں شریع طور پر کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے ایک سفر کے اندر بندہ دس بیس جتنے عمرے کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مانعے اور کوئی رکاوٹ اور کوئی پبندی نہیں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہنا مطلق حدیث اس پر دلیل ہیں آپ نے فرمایا تابعو بین الحج والعمراتے ایک میں فرمایا عدیم الحج والعمراتا ایک میں فرمایا العمراتو اعلالعمراتے کفارت اللہ ما بینہا مندر خطائیا اور انا حدیث میں کہیں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سفر کی شرط نہیں لگائی ہے ایک بات تو عمرہ کر سکتے ہیں ان دلائل کے عموم کی بنیاد پر جتنے بھی چاہے عمرے کر سکتے ہیں اب عمرہ کرنا ہے تو احرام کہاں سے بندیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو مکات والی حدیث ہے صحیح بخاری میں اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں گے تو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا اللہ کی نبی نے مکات مقرر کیے دنیا کے چاروں طرف سے آنے والوں کے لیے اور فرمایا جو ان مواقعیت کے اندر ہے وہ جہاں بیٹھا ہے جہاں رہتا ہے وہیں اس کا مکات ہے اپنے گھر سے ہی حرام باندھ لے اور مکہ والوں کے لیے کہا حتیٰ آلو مکاتہ میں مکاتہ مکہ والے جو حاج عمرہ کرنے چاہیں وہ اپنے گھر سے ہی حاج عمرے کا حرام باندھیں گے ان کو مکہ سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی حدیث کے اندر یہ جملہ بھی استعمال کیا ہے امام الانبیاء نے کہ ہننا لا ہننا ولمن اتا علیہنہ من غیر اہلہنہ کہ یہ مکات اور جگہیں جن جن جگہوں کے نام لے کر میں نے متین کر دیا ان کے لیے بھی ہے اور جو ان جگہوں کا رہنے والا نہیں ہے لیکن اس رستے سے آ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی مکات ہے مثلا ہمارا مکات جلملم ہے اگر ہم مدینہ کے رستے جاتے ہیں تو ہمارا مکات ذلح لحفہ بن جائے گا پھر جلملم نہیں ہوگا اگر کسی اور رستے سے جاتے ہیں تو رابق بن جائے گا پھر وہ ذلح لحفہ بھی نہیں رہے گا تو جون سے بھی مکات ہمارے رستے میں آئے گا وہ بن جائے گا تو ہننا لا ہننا ولمن ہے پاکستانیوں کا جلملم لیکن مدینہ جانے والوں کے لیے رستہ تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ ذلح لحفہ بن جائے گا ایسے ہی جب مکہ بندہ چلا گیا ہے اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ولمن اتا علیہنہ من غیر اہلہنہ مکیوں کا مکات مکہ ہے تو جو غیر مکی مکے آ گیا ہے اس کا مکات بھی مکہ بن گیا ہے وہ اب مکے سے یہ حرام بان کے اپنے ہوتل سے حرام بان کے دوبارہ عمرہ کر سکتا ہے اگر وہ ہیل میں جانا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ عمرہ بومنین کو ہیل میں جانے کا کہا تھا عبد الرحمن بن عبو بکر کو لے جاؤ تنعیم میں اور وہاں سے اس کو عمرہ کروا دو تو وہاں سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے اور ہوتل سے بھی ہو سکتا ہے جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے جہاں سے بندہ چاہے وہاں سے کر سکتا ہے کوئی پبندی رہی ہیں تو اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہے اپنے فوج شدگان کے لیے اپنی طرف سے تو آپ اپنے ہوتل سے بھی حرام بان کے بے شکر عزانہ عمرہ کریں طریقہ یہی ہے اور ہر مرتبہ سر کو مڑوانا پڑے گا یا بال کٹوانے پڑیں گے یہ لازم ہے فوج شدگان کی طرف سے جو عمرہ کرنا ہے نا اس کے لیے جب عمرہ کا حرام باندھنا ہے نا تو یہ لفظ صرف اتنا فرق ہے یہ لفظ کہنا ہے اس کا نام لینا ہے میں عبداللہ کا نام لیئے جس کی طرف سے بھی آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کہہ کر اس کا نام لے دینا ہے تو یہ اس کی طرف سے عمرہ ہو جائے گا صرف یہ حرام پہننے کے وقت لبائی کا اللہ عمرہ تن ان فلان کہہ دیں گے تو باقی سارے کا سارا عمرہ جس طرح آپ اپنا کرتے ہیں اسی طرح وہ سارے کام کریں گے تو وہ اس کی طرف سے فوج شدہ کی طرف سے عمرہ ہو جائے گا